پڑھتے ہیں لئیلہ فی قوریشین ایلہ فیہم رحلت الشتائی والصحیف آپ نے پوری گریمر کے لحاظ سے تو اس کو حل کر لیا ہوگا ترجمہ بھی سمجھ لیا ہوگا اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی بیوادن غیری دی زرعین جس میں زراد بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا خوشک اور ایک بس زمزم کا پانی تھا وہاں پہ دور دراز کنوے ہوا کرتے تھے تو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں جہاز سے تو آپ کو پتا ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے سہرہ نظر آتے ہیں اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں وہ تو اب پٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہنے ہیں تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھئی یہ معیشت کیسے چلے ان کی تجارت کیسے ہو تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے یمن بہت خوبصورت جگہ ہے یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے تھنڈا شام تو ایسا ہے میں تو ترکی گیا ہوں نا تو وہیں کے قریب شام ہے تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں تو ہم وہاں بھی گئے تھے تو کیا عجیب شام سے جو ہوایں آتی ہیں وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی عرض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو برکت والی زمین قرار دی ہے تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوایں اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں ہیں تو پیداوار بہت ہے موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت صاف ہے تو عرب کی آردی سفر کرتے تھے سال میں سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا شام تھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا تو یہ دو خافلے ان کے جایا کرتے تھے اب آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے ڈاکو اور یہ سب چیزیں اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے حضرت عثمان جیسے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے تو عرب کے جو مشرقین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتا چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے اور خاص طور پر عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں رکھوالے ہیں تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھئی کہ یہ اللہ کا گھر ہے کیونکہ غیر مسلم بھی بھارحال مانتے تھے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو عزت ہوتی تھی عزت تقریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے عربوں کو بتایا ہے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے تمہاری جو معاشی ترقی ہے وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے تو اللہ نے تمہارے لئے دو سفر کو معنوس کر دیا معنوس کا معنی آسان بنا دیا سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے لیکن اللہ فرماتے ہیں لیلہ فی قریش قریش کو معنوس کرنے کی وجہ سے یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو معنوس کر دی ہے قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی وحشت ختم کر دی تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا دَلْبَيْتُ تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں شرک نہ کریں اس کے حکام کو فالو کریں کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بد پرسی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کھو اور اللہ نے فرمایا کہ رحلت الشتائی والصیف سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا دَلْبَيْتُ اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُو وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر دو احسان کی اس تجارت کی وجہ سے اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُو بھوک میں تمہیں کھلایا وَعَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اور خوف سے تم کو امن بخشا تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کوئی پاور ہی نہیں ہے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لات کے لے جائیں تمہیں لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دی امن ساری دنیا میں لڑائیاں پھڑے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے کیونکہ بہار سے بھی لوگ آتے تھے نا حرم کا احترام کرتے تھے بھئی یہاں جھگڑا نہیں کرنا تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں تمہیں موف میں مل گئی ہیں تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا تو اس کے شکر کا تقاضی یہ ہے فَلْ يَعْبُدُو تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب بحاد البعیت اس گھر کے مالک کی تو یہ اس صورت کا اصل خلاصہ ہے اب اس میں علمی نکتے کیا نکلتے ہیں اسباق کیا ملتے ہیں پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کو پتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہوگی آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے لمبے لمبے سفر ہونا ہے ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں آرام سے اتر جاتے ہیں تھوڑا بہت ائرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے جیب میں کوئی نسوار گھٹکا مھٹکا تو نہیں ہے چیگن اچھر سیروین تو نہیں ہے بس یہ ہو دا چلو بھئی نکلو تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا دوسرا ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے بزنس کو میں نے پورا اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں ایک ایک ڈڈڈڈ گھنٹے کے میرے بیانات ہیں کہ اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے جب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا معاشی ترقی اگر آپ چاہتے ہو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرو سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں جب کریں گے آپ کی محنت کو آپ کا بوس کیش کرائے گا آپ کی کمپنی کیش کرائے گی آپ کو لگی بندی تنخواہ ملے گی آپ کا ماؤ پوت کہلائیں گے کہ ہمارا بیٹا ایک ڈڈڈ لاکھ روپے تنخواہ لے کے آتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کی محنت کو کیش کون کرا رہا ہے کمپنی وہ کروڑ روپے کمار رہے ہیں آپ سے تو جب تک کوئی بڑا حدف سامنے نہ ہو کسی کا کوئی ویجن ہو اس ویجن کا حصہ بننے کے لیے آپ جوب کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے جیسے دینی مدارس ایک ان کا ویجن ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا تو وہاں جو اسازہ ملازمت کر رہے ہیں وہ تو اس بڑے ویجن کی تکمیل کے لیے ملازمت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آرمی میں جو لوگ جوب کرتے ہیں ملک کا ڈیفینس ایک بہت بڑا ویجن ہے تو وہاں جوب کرنا اس لیے اچھے کام ہے کہ وہ ایک ڈیفینس کا یعنی ایک ویجن کا حصہ ہے کیونکہ وہاں اس طرح جوب کیے بغیر پھر وہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا لیکن نورملی یا ٹیچر کی جو جوب ہے وہ بھی ایک اچھی ہے اس لیے کہ تعلیم کو فروخ دینا ایک اچھا ویجن ہے تو اس ویجن کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے یعنی ٹیچر بھی ہونے چاہیے لیکن ایک نورملی ایک عام حالات میں ایک کمپنی کا کوئی ویجن نہ ہو اس کا مقصد ہے اپنا پیٹ بھرنا یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہے ان کا کوئی انسانیت کی خدمت مقصد تھوڑی ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے پیٹ بھرنا پیسہ کمانا تو جب ان کا ویجن پیسہ کمانا ہے تو آپ کا ویجن بھی پیسہ کمانا ہونا چاہیے ہاں پیسے کمانے سے مقصد آپ کا اچھا ہو صرف پیٹ بھرائے پیٹنا ہو تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جوب پر بزنس کو ترجی دینی قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں قرآن جہاں بھی اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو بزنس کی بات کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو تو صحابہ بزنس کرتے تھے سمندر کے سفر میں مال لے کے جاتے تھے مال لے کے آتے تھے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا صحابہ کو کہ تم جب چہدد پڑھتے ہو تو ساری رات پڑھنا مشکل ہے تمہارے لئے کیوں کہ دن میں تم نے جہاد بھی کرنا ہے یزربون افل ارضی مزاربت بھی کرنی ہے تو مزاربت بھی بزنس ہے تو کمانے گا جہاں قرآن میں تذکرہ آتا ہے بزنس بزنس تجارت تجارت چونکہ یہ بنا بھی ٹاپک نہیں ہے اس پر میں آئی بی آئی یونیورسٹی میں طلبہ کسے میں نے خطاب کیا تھا ان کو میں نے بھی سمجھایا تھا کہ جو بزنس ہے نا اسلام میں اس کی کیا ویلی ہو اور میں نے ان کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ بزنس پڑھنے والا دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام کر سکتا ہے آئی با ساندھے جو بزنس پڑھتے ہیں نا بقاعدہ وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں وہ کسی کمپنی میں جوب تو کر لیتے ہیں منیجر بن جائیں گے لیکن خود بزنس نہیں چلا سکتے تو بزنس چلانے کے لیے بزنس کو پڑھنا کی ضرورت نہیں ہے بزنس کرنا ضروری ہے میں نے ایسے ایسے کچرہ چننے والے دیکھے ہیں کہ انہوں نے کچرے سے چیز اٹھا اٹھا کے بیچنا شروع کی اور آج کروڑ پتی ہیں وہ تو آپ کا دل میں دولت کی حوث نہیں ہونی شاہی ہے لیکن اس نیئے سے کہ آپ عزت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں مسلمان قوم ترقی کرے آج دیکھو یہودیوں نے سارے بزنس پر قبضہ کر لیا ترقی کر لیا ہم کماؤ پوتھ بنے ہوئے ہیں دفتروں میں جاتے ہیں صبح صبح رائی بھائی صحیح کر کے آج بوس کی چابلوسی الگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ لگی بندی تنخواہ دے رہا ہوتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کک کاؤٹ چلو بھئی پتلی گلی سے نکلو پھر جا کے اس کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں سر تو انسان اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کا محتاج ہے مجبوری میں ایک الگ بات ہے لیکن ترجیح اس کو دینی چاہیے بزنس کو تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قریشیوں پر احسان کیا کہ ان کو کیا کیا ان کو بزنس میں دو سفر ان کے لیے کیا کر دیئے آسان تو دوسرا علمی نکتہ کیا پتہ چلتا ہے کہ بزنس بھوک ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ نے جب قریش کی غربت ختم کرنے کا ارادہ کیا تو بزنس کی طرف ان کو لگا دی تیسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ بزنس میں سفر کی بڑی ویلی ہوئے آپ بیٹھے ہوئے اپنے محلے میں گولے گھنڈے کی دکان کھول کے اور سفر ہی نہیں کرتے کہیں تو آپ کی نسلیں بھی گولہ گھنڈہ ہی بیشتی رہیں گی سفر سے انسان کا ذماغ کیا ہوتا ہے کھلتا ہے اسے پتہ چلتا ہے گولے گھنڈے کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے تو اب دنیا میں سفر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کروڑ پتی تاجروں سے ملتا ہوں حالانکہ انگوٹہ چھاپ ہوتے آتا کچھ بھی نہیں ہے وہ بزنس میں اتنا آگے کیوں نکل گیا انہوں نے دنیا میں سفر کیا انہوں نے کہا یار اپنے ڈڑبے سے باہر آؤ دیکھو فلا ملک میں کیا ہمارے ایک دوست ہیں وہ سفر کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے جہاز کا آدھا کرایا تو ایسے ہی نکل جاتا ہے مجھے تجربہ اتنا ہوگیا میں بنگلہ دیش جاتا ہوں تو بنگلہ دیش جانے سے پہلے دیکھتا ہوں وہاں کیا پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے تو یہاں سے وہ اٹھا کے لے گیا جتنی حکومت اجازت دیتی ہے کسٹم والے اجازت دیتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے وہاں پر تو وہاں جب لے گئے تو وہ کچھ بیش دیا وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھا یہاں کیا مہنگا ہے اور وہاں سستا ہے تو وہاں سے سستی تیز اٹھا کے بیگ میں اپنے ساتھ یہاں لیا یہاں بیش دی کہہ رہے ہیں ایسے میں پلس مائنس کرتے رہتا ہوں اور کسی کے کسٹم والے سے اچھے تعلقات ہوں ٹھیک ہے نا تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھے ہونے نہیں چاہیے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے پیڑے کھا رہے ہیں اتنے بیٹھ کے تو سفر کا بھی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ یمن کس کتنا دور ہے یمن اور کتنا دور ہے شام سعودی عرب سے اللہ فرماتے ہیں تم سفر کرتے ہو لیکن کرتے تھے سفر تو اس سے ان کی تجارت میں ترقی ہوتی تھی زہتون لاتے تھے وہاں سے انجیر لاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے تھے تو آپ بھی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ بھائی بزنس کو فوکس کریں اور اس کے لیے کیا کریں سفر کریں جائیں پہلے ایک دم یمن نہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا بلکہ پہلے چھوٹے موٹے سفر کراچی سے کبھی جائیں لاہور میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ مارکریٹوں میں جو ہے نا پھر لاہور سے یہاں آئیں تھوڑا سا ہلیں جلیں گے تو انشاءاللہ رس کے دروازے کھلیں گے اور پہلے دن سے ہی درق پہ نوٹ اگنا نہیں شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ساری پولیسی بنا کے تجربے سے ہوتے ہوتے ہیں دیکھو آپ کہاں سے کہاں اللہ آپ کو پہنچائے گا یہ تیسرا نمبر میں نے بیان کیا تیسرا نمبر چوتھا نمبر کہ دین کی وجہ سے اگر کوئی عزت آپ کو ملی ہو تو پھر آپ پر اللہ کا شکر زیادہ واجب ہو جاتا ہے جیسے مشرقین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں عزت ملی ہے تو تم پر واجب ہے کہ جس کا گھر ہے نا اس کی عبادت تم دوسروں سے زیادہ کرو تو اگر آپ کو اللہ کی وجہ سے عزت زیادہ مل رہی ہے تو آپ پر اللہ کا حق بھی دوسروں سے زیادہ ہے جیسے علماء کو عزت کس وجہ سے ملتی ہے دین کی وجہ سے بھائی دین سکھاتے ہیں تو علماء پر زیادہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں سے بولو بھائی آگے ہوں اب کوئی شخص جس کو داری کی وجہ سے عزت مل رہی ہے دین کی وجہ سے عزت مل رہی ہے وہ لوگوں کو اپنے حقوق تو بتاتا رہتا ہے لیکن اللہ کے جو اس پر حقوق ہیں وہ بھول گیا ہے تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے تو اس لیے تیسرا چوتھا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کو دین کی وجہ سے عزت ملی ہے نمازی ہونے کی وجہ سے تبلیغ میں جانے کی وجہ سے بزرگ ہونے کی وجہ سے اور دین کی طرف نسبت کی وجہ سے اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بھئی آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بھئی آپ نیک آدمی ہیں تو لوگ آپ پر ٹرس کر کے آپ کو کاروبار کے لیے پیسے بھی دے دیتے ہیں تو یہ بھی تو دین کی وجہ سے عزت ملی نا کہ لوگ آپ پر ٹرس کر رہے ہیں آپ کی داری دیکھ کر تو آپ پر پھر لازم ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ اللہ کے حکم کو فالو کریں کہ یار میرے دین کی وجہ سے لوگ میرا اکرام کر رہے ہیں لوگ جو ہے مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں تو پھر میرے ذمہ زیادہ ضروری ہے کہ میں اللہ کا دوسروں سے زیادہ شکر ادا کروں تو کتنے پوائنٹ ہو گئے چار پانچوہ پوائنٹ پانچوہ پوائنٹ خاص طور پر عربوں کے لیے کہ اللہ قریشیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو معاشی ترقی ہے نا یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے تو آج سعودی عرب کی معاشی ترقی بھی کس وجہ سے اگر بیت اللہ نہ ہو کوئی جائے گا سعودی عرب چالیس چالیس پچاس پچاس لاکھ لوگ جو حج کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھے گا ان کو کیا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر نے ان کے پاس کوئی بڑے بڑے سائنس دان ہے ہے کچھ یا وہ جو سرزمین ہے وہ مری اور کوہ ہمالیا کی طرح خوبصورت ہے ایسا بھی نہیں جاؤ پہاڑ مکہ میں کالے کالے پہاڑ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں اللہ کے گھر ہے وہاں پہ ایک عجیب بحشت ہے ان میں لیکن زمینی لحاظ سے وہاں پر کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے نا کوئی بڑے خوبصورت چشمیں ہیں وہاں بہتے ہوئے وہاں لوگ اٹھ جگہ سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے بیت اللہ کی وجہ سے تو جیسے اللہ مشرقین مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں تمہاری عزت ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ کس کی حکام کو فالو کرو اللہ کے تو خاص طور پر اس آیت میں عربوں کو خطاب خاص طور پر ہے کہ تمہیں جو دنیا میں عزت ملی ہے آج بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی میں بیت اللہ کا سب سے بڑا کردار ہے دنیا وہاں جاتی ہے تو ظاہر ہے شاپنگ بھی ہوتی ہے خریداری بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے ہوتلوں کے قرائے کتنے اور ان کی جو ہے نا ان کی تجارتیں کتنی چل رہی ہیں تو اللہ اور پھر امن و امان بھی بیت اللہ کی وجہ سے وہاں لوگ جاتے ہیں حاجی جب اتنی بڑی تعداد میں لڑائی نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ فلا رفتہ ولا فسول کہ حج میں بھئی تم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا کوئی پھڑے بازی نہیں کرنی اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے مگر سب اپنی زبانوں پر کنٹرول کرتے ہیں بھائی یہاں کوئی پھڑے بازی نہیں ہوگی بھائی یہاں کچھ نہیں ہوگا امن کے ساتھ تو اللہ نے ان کو بیت اللہ کی وجہ سے امن بھی دے دیا اور اللہ نے ان کو بیت اللہ کی وجہ سے ان کی معاشی لحاظ سے ترقی بھی دے دی تو ان پر بھی یہ ان پر ہم سے بھی زیادہ اللہ کا شکر واجب ہے ہم پر بھی واجب ہے لیکن ان پر ہم سے بھی زیادہ واجب ہے ان کے ملک و ترقی کی بہت بڑی وجہ بیت اللہ ہے تو اللہ نے ان سے بھی خاص طور پر اس آیت میں گویا خطاب ہو رہا ہے کہ تم اگر شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرو گے تو دوسری قوموں کی نسبت تم پر پہلے عذاب آئے گا یہ کونسا نکتہ ہے؟ پانچوا نکتہ ہو گیا چھتا نکتہ کہ امن اور معاشی ترقی پہلے تو میں نے ایک نکتہ بیان کیا تھا کہ معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ تجارت کا اب ایک نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ سفر بھی اللہ کی نعمت ہو بھی میں نے بتایا ایک نکتہ اس میں یہ بھی ہے کہ معاشی ترقی اور بے خوفی بزاتے خود اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ خود ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی قوم کو مل جائے کیونکہ اللہ اس کو بطور نعمت کے بیان کر رہے ہیں تو جو نعمت ہوتی ہے اس کے حصول کی کوشش بھی کرنی چاہیے تو اس میں ان دینداروں پر بھی رد ہے جو مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے کوشش بولو بھائی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے دو نوالے بھی مل گئے تو ٹھیک ہے یقیناً مسافر خانہ ہے ایک اللہ کی طرف سے آپ پہ اگر کوئی غربت آئی ہے تو سبر کرنا چاہیے مسافر خانہ ہے لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہماکتوں سے ہوتی ہے آپ ہلتے ہی نہیں ہیں جلتے ہی نہیں ہیں پڑے ہوئے ہیں گھر میں اور جب تانے کوسنے ملتے ہیں آپ کو کہ بھائی کچھ کرو جا کے کچھ ترقی کرو تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے مسافر خانہ تو اپنی سستی کہاں ڈال دیتے ہیں مسافر خانہ تو مسافر خانہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ترقی کی کوشش کرنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جو ہمارے بزرگوں کے قنات کے واقعات آتے ہیں تھوڑے میں قنات کی ہے وہ تھوڑے میں قنات کر کے اپنی صلاحیتوں کو پھر کسی دوسرے اچھے ویجن پر خرش کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اللہ ان سے دین کا کوئی ایسا کام لے رہا ہوتا ہے اتنا بڑا کام کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ کر تجارت کی طرف آئیں تو اہم کام ان سے چھوڑ جائے گا اور صرف معاشی ترقی ہاتھ میں آ جائے گی ایسے موقع پہ پھر ایسی جو پرسنیلٹی ہے جو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن سے کوئی بہت بڑا کام لیا جا رہا ہو ان کو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ تھوڑے پہ گزارہ کریں کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ویجن کا حصہ ہیں لیکن نورملی کچھ کرنا دھرنا ہے ہی نہیں ہے بھئی پڑے ہوئے ہیں گھر میں سارا سارا دن اور جب کہا جاتا ہے کہ کچھ کماؤ کچھ کرو جا کے کچھ پڑھو کچھ ترقی کرو تو جواب میں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے ایک دن مرنا ہے دونے والے جو مقدر کی ہوں گے وہ تو مل کے رہیں گے تو یہ کنات نہیں ہے یہ کیا ہے سستی اس کو کیا کہا جاتا ہے سستی تو یہ نہیں ہے ہاں جو ہمارے اکابر کے کنات کے واقعات ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں گزارہ کیا اور وجہ اور کاروبار کی طرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ کہتے تھے ہمارا وقت ایسا ہے کہ اگر ہم یہ دین کا کام چھوڑ کر اس طرف گئے تو پیسہ تو کمالیں گے مگر یہ اہم کام ہم سے رہ جائے گا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی مگر آپ نے نبوت کے بعد تجارت نہیں کی ہے لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کا جو مشن تھا وہ اتنا اس میں آپ مصروف تھے کہ آپ کے پاس تجارت کا وقت نہیں تھا تو اللہ نے پھر آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ نے آپ کا رزق اپنے ذمہ لے لی ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے آپ کو اس میں کھپا دیں پھر نبی نے فرمایا جو علیہ رزقی تحت ظل رمحی اللہ نے میری رزق جہاد میں رکھ دیا مال غنیمت سے جو آئے گا بس میں اس پر گزارا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی حدیعہ دے دیا کرتا تھا اس پر گزارا ہوتا تھا مال غنیمت سے جو آ جاتا اس پر گزارا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ بھوکے رہتے آپ فرماتے کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بیویوں نے کہا ہمیں بھی چاہیے مال تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اسی طرح غربت میں رہنا ہے تو رو ورنہ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں کسی اور سے نگاہ کرو وجہ کیا ہے کہ ایک بڑا مشن ہے تو یا تو آپ ایسے مشن میں ہونا کہ مشن impossible میں آپ بہت بڑے مشن میں ہو اور آپ کے پاس کمانے کا ٹائم نہیں ہے اور آپ کی بیویوں میں بھی اتنا توقع ہے کہ جب گھر میں فاقے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کوئی بات نہیں آپ اتنے بڑے کام میں مشغول ہیں تو کوئی کھانے وانے کی فکر شوڑیں بھوکے رہ لیں گے ہم تو ظاہر ہے ایسے بیویاں بھی مارکیٹ سے شاٹ ہیں اولادیں بھی اور خود بھی آپ ایسے ہیں نہیں اتنا کون لگا ہوتا ہے ہاں ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں گزارے ہیں اللہ بہت زیادہ کام لے رہا ہے تو وہ مخصوص طبقہ اگر اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے دین کے لیے یا وہ تجارت اس طرح سے کرتا ہے کہ اس دینی کاموں میں فرق نہ پڑے پھر ٹھیک ہے اگر اس کام میں فرق پڑ رہا ہے تو پھر ایسے بڑے علماء کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے دین کا کام چھوڑے جائے کیونکہ تجارت کرنے والے بہت ہیں وہ کام کرنے والے مارکیٹ سے شاٹ ہیں لیکن عام آدمی کے ذمہ داری ہے مسلمان کی وہ معاشی ترقی کریں کیونکہ جب وہ ترقی کرے گا تو پھر دینی مدارس بھی آباد ہوں گے کیونکہ علماء جو کام کرتے ہیں ان کو وسائل تو پھر عوام صحیح ملتے ہیں نا سارے اگر توقل کر کے بیٹھ جائیں گے غلط والا توقل تو علماء کو مدارس میں کہاں سے پیسے ملیں گے اور جو علماء کے ویجن ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے سمجھ رہے ہیں تو اس آیت میں ہمیں معاشی ترقی کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے اور امن کی ویلیو کا بھی پتا چلتا ہے کہ امن بھی بہت